بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسی نکوی نکوی صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کہتے تھے کہ میں چورو کے ساتھ مفامت نہیں کروں گا فام فورٹی سیون والے وزیراعظم کو قبول نہیں کروں گا تو یہ کیا ہوا ملاقات بھی کر لی اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو پیش گوئی کی ہے وہ کتنی خطرناک ہے دیکھیں میں نے تو اس وقت بھی پریکٹیکل بات کی تھی کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں اس پوزیشن کو سسٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے اور بطور حکومت انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے بہرحال انہوں نے کیا جب میں نے وہ بات کی تو ہماری ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگ انہیں کومنٹس بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ طریقہ انصاف کے خلاف بات کر رہے ہیں بھئی میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں اصل بات کر رہا ہوں میرا کام تو زیرے کسی کو پلیز کرنا تو نہیں ہے دیکھیں جہاں پر پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے وہ وہاں پر دھڑلنے سے اپوزیشن کریں جو قومی اسمبلی ہے پجاب اسمبلی ہے وہاں پر کریں اپوزیشن جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں پر بطور حکومت آپ کی کچھ ذمہ داری ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کی حکومت نہیں چل سکے گی فیل وقت پریکٹیکلی ریالٹی یہ ہے کہ آن پیپر تحریک انصاف کے پاس کلیم یہ ہے کہ ہماری پورے پاکستان میں حکومت بنتی ہے لیکن ان کے پاس حکومت ہے ایک صوبے کی اور وہ صوبے میں بھی اگر حکومت قائم نہ رہے تو پھر آپ بیک ٹو سکیئر بان دوہزار تئیس کے جنوری میں جب آپ نے پجاب اور خبر پختونخواہ کی حکومتیں تحریل کر دی تھیں آپ اس صورتحال میں آ جائیں گے میں تو پہلے ہی میں تو ایکسٹریم پوزیشنز کو بھی ڈسکس کر چکا ہوں جو کہ آپ کی ہے گورنر راج کی اصل بات اور اصل خطرناک بات وہ ہے جو عمران خان نے کی ہے لیکن انہوں نے جو پیشگوئیاں کی تھیں وہ ساری کی ساری تقریباً درست ثابت ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو ہوا ہے اس کے بعد اب وہ جو اگلی پیشگوئی کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے اگر وہ صورتحال درست ثابت ہوتی ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ کوسٹشن ہے دیکھیں جب علی امین گنڈاپور صاحب بنے وزیراعلا انہوں نے جا کے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی جیل میں کابینہ ان کی انہوں نے فائنلائز کی باہر آئے باہر آکے انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ چوروں کے ساتھ مفامت نہیں ہوگی واجبی سا رابطہ رکھیں گے انہوں نے پرائیم مینسٹر کی حلف پرداری اور پریزیڈنٹ کی حلف پرداری میں شرکت سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی سیون والے وزیراعظم کو نہیں مانتے اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے کچھ چیزیں موو ہوئیں تو کسی نے مشورہ دیا ہوگا دینے والے نے گنڈاپور صاحب کو کہ آپ یہ نہ کریں آپ کی جو ہے وہ وزارتحالہ آپ کی اپنی سیٹ پر کھڑی ہے اگر آپ کو اپنی سیٹ سے ناہل کر دیں گے تو آپ کی دنوں وزارتحالہ رہے گی نہ کچھ آپ کو کوپریٹ کرنا ہے کانس کانسٹیٹوشن اور اس کے تحت کچھ چیزیں ہیں جن معاملاتیں آپ نے کرنا ہے اب یہ ہے سو ہے صحیح انہوں نے جو ملاقات کی اس ملاقات میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اور پھر وہ جو باہر آکے انہوں نے پریس کانفنس کی اندر اندر موڈی کا جملہ نا واہ کیا سین ہے تو احسن اقبال صاحب اور گھنڈا پور صاحب کھڑے ہو کے اور امیر مقام امیر مقام یہ لوگ پریس کانفنس کر رہے ہیں اور جو اس میں تفصیل اس کی پرائم میسٹر آفس نے جاری کیا اس میٹنگ کی کچھ جزیات جو باہر آئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں امپورٹنٹ ہیں اس کے پیرائے میں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جب عاصف علی زرداری حلف اٹھا رہے تھے اس وقت علی امین گنڈا پور اس تقریب کا بائیکارٹ کر کے ایک احتجاجی مظاہرے کو لیڈ کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ تحریک انصاف کا بطور جماعت موقف تو ہے لیکن جب وہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ اس موقف کو بطور حکومت لیں گے تو صورتحال بگڑے گی خراب ہوگی اور اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے اوپر مزید معاملات جو ہیں وہ ہوں گے خراب تو انہوں نے جا کے ملاقات کی دو تین معاملات تھے اہم ظاہر ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انہیں اب کوپریٹ کرنا ہے ایز چیف منسٹر خیبر پختون خواہ لیزون بھی رکھنا ہے ان کا ایک رابطہ بھی رہنا ہے پھر جو صوبے اور وفاق کے درمیان کیونکہ جب شباز شریف گئے تو ان کو ریسیو نہیں کیا انہوں نے کہا وہ صوبے میں تھا نہیں نہیں وہ صوبے میں تھے لیکن انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا دیا وہ صوبے میں تھے انہوں نے اسی دن اور بہت سارے ایوینٹس ہیں جہاں پر انہوں نے شرکت کی انہوں نے غالباً اپنی کابینہ کے لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگ کی مجھے ایک جیک میٹنگ نہیں یاد آ رہی لیکن انہوں نے اس دن ایک میٹنگ شیئر کی تھی جس دن گورنر ہاؤس میں تقریب ہو رہی تھی چیک ڈسٹریبیوشن سرمینی بہرحال وہ پروٹوکالز اور اس کے مطابق اب معاملہ تھا جو سیف سیکٹری کی تیناتی ہے وہ معاملہ تھا پھر گھنڈاپور صاحب کے اڑیالہ جیل جانے کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ان کو بھی خط لکھ دیا گیا کہ آپ آکے ملنے سکتے اس کے بعد جو ہے وہ جو واجب الادا رقم ہے پندرہ سو دس عرب پندرہ سو سے زائد جی کی جو عرب کی جو رقم ہے اس کا معاملہ بھی ہے تو اس کو آپ نے اب سلجانا تو یہی ہے آپ پر بھی انہوں نے بیٹرک کی بطی کے پیچھے وزیراعظم نے لگایا نا کہ جب تک یہ مذاکرات پورے نہیں ہوتے تب تک انتظار کریں یہ تو دیکھیں اب یہ اس وقت پاکستان میں آئی ایم ایف اگر آپ کو دیکھیں جب ہم دو باتیں ایک ہے ہم آئیڈیال بات کرتے ہیں کہ یہ قانون کی کتاب ہے یا ان کی کتاب ہے اس کے مطابقی ہونا چاہیے اس کے مطابقی ہونا چاہیے اب نہیں ہو رہا تو اب کیا کرنا ہے تو اب یہی کرنا ہے کہ ملاقات کرنی ہے اب جو گھنڈا پور صاحب نے باہر آکے گفت گئی کہ خان صاحب نے جو ملاقات میں میڈیا کے ساتھ بات کی ہے اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں کیونکہ وہ ہے اصل کوسچن جس کے اوپر سب لوگوں کو سکپٹیکل ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سیچویشن ڈیولپ نہ ہو فی الحال حکومت نون لیگ پیپلز پارٹی یہ سارے لوگ وہ ہر کام کر رہے ہیں اب جو ملاقات ہوئی اس پہ گھنڈا پور صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے تعاون کا یقین دلایا اور مطالبات تسلیم کیے اسلامباد سے خبر جاری ہوتی ہے وزیراعظم وزیراعلا خبر پختونخواہ علی امین گھنڈا پور نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وزیراعظم سے ملاقات مصبت رہی انہوں نے تعاون کا یقین دلایا اور مطالبات بھی تسلیم کیے وزیراعظم آفیس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا خبر پختونخواہ علی امین گھنڈا پور کے ملاقات ہوئی وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس آمد پر وزیراعلا خبر پختونخواہ کا خیر مقدم کیا ملاقات میں وزیراعلا خارجہ اسحاق دار وزیراعلا خواجہ آصف وفاقی وزراعہ احسن اقوال امیر مقام اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے وزیراعظم آفیس کے مطابق وزیراعلا خبر پختونخواہ نے وزیراعظم کو صوبے کے انتظامی امور سے تفصیلی آگاہ کیا ملاقات کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعلا خبر پختونخواہ نے کہا کہ وزیراعظم سے تمام امور پر مصبت انداز میں بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے مالی مشکلات سے آگاہ کیا ایسا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے جو وفاقی حکومت کے لیے ناممکن ہو وزیراعظم نے یقین دلایا کہ صوبے کے واجبات ادا کریں گے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ مانگیں واجبات آپ پیسے مانگیں وہ نہیں ملتے تو عدالت جائیں عدالت لے کے جائیں معاملہ اب عدالت لے کے جائیں گے وہ معاملہ تو صوبے کے اور مرکز کے درمیان کنفرنٹیشن ہوگی اس صورت میں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا لانگ ڈام پلان کیسے ہوگا اس صورت میں آپ کو جو پیسے درکار ہیں انویسٹمنٹ آپ جو سیکھ کر رہے ہیں چائنہ یا دیگر جبوں سے سعودی عرب سے یو اے ای سے کتر سے وہ کیسے ہوگی کیونکہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ تو خیبر پختون وہاں میں ہونے ملوچستان میں ہونے انویسٹمنٹ تو ان علاقوں میں ہونے تو یہ ہے بڑا ایک اس وقت ٹائپ روپ ہے جس کے اوپر تحریک انصاف چل رہی ہے اور بڑا محتاط ہوگی اس میں چلنا پڑے گا بطور سیاسی جماعت وہ جتنا بھی اپنا موقع ایک سٹریم پہ لے کے جاتے ہیں وہ اتجاج کرتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں لیکن جب وہ حکومت کے طور پر یہ کریں گے تو میرے خیال میں that will have repercussions اور آپ کے پاس اسے کیس بن جائے گا جس میں آپ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کے اس کے لئے اس کے لئے بہت مشکلات ہو سکتے ہیں اچھا علی عمین گنڈا پور نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ بھی اٹھایا میں نے بتایا کہ سینٹ الیکشن سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنی ہے وزیراعظم نے یقین دلایا سیاسی مسائل حلوں گے that is the key point بالکل یہ ہے دیکھیں راستہ نکالنا ہوگا اور راستہ بنانا ہوگا اس کے علاوہ اب لڑائی انفرچنیٹلی وہاں پر آگئی ہے جہاں یہ ایک موٹل کومبیٹ بن گئی ہے جہاں پر فتح اور شکست کے پیمانے یہ ہے کہ اگر ایک شخص جیتے گا تو دوسرا شخص ہارے گا نہیں دوسرا شخص مارا جائے گا اس پوزیشن میں پھر کوئی بھی فریق جو ہے وہ سرنٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کو سیاسی لڑائی جو ہے وہ تک محدود رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اچھا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہو انگیجمنٹ ہو انگیجمنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ عمر ایوب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری ایک سو اسی نشستیں بنتی تھی کاسی بنتی تھی ہمارے فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہیں فارم فورٹی سیون پہ ریزلٹ چینج کر دیا ستر عرب روپے لگائے الیکشن پہ پچیس روپے کی بالپوائنٹ سے اس کو اوور رائٹ کر دیا اس کے ریزلٹ کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری وہ کم کی گئی پھر ہمیں خواتین کی مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئی اب وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مزید کوئی حلقے وہاں پر ری کاؤنٹنگ کر کے وہاں پر تحریک انصاف سے بیس مزید نشستیں چھیننے کا منصوبہ ہے واپس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جیسے عبد الرحمان کانجوہ الیکیس ابھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اور نوٹیفکیشن ہونے کے باوجود کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چیمگوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہاں لاہور کے کچھ حلقے کھل جائیں نواز شریف صاحب کا حلقہ کھل جائیں وہ دعویٰ کیا نجم سیٹھی صاحب آن چودری کا کھل جائیں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا دعویٰ تو وہ وہاں سے جب ظاہرہ کہ ان کے پاس عددی طور پر لوگ نکلیں گے تو کچھ ایڈ بھی تو کرنے تو تھرڈ مجاری تو رکھتے ہیں تو ادھر سے تحریک انصاف کے بھی کچھ حلقے فارغ ہو جائیں گے اور ادھر سے ان کے کچھ حلقے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کہیں گے یہ تو دونوں طرف ہیں تو یہ تو حلقے حلقے کھیلتے رہیں گے تو یہ صورتحالب ہے اسی طریقے سے ہے اچھا پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے مجھے کہا ہے کہ صوبے نے آپ کو منڈٹ دیا ہے شہاب خان کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا جو ٹیم لانا چاہیں لائیں چیف سیکٹری اور دنگر اس کے حوالے سے پھر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمارے خط کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو رقم ادا نہ کرے اچھا خط میں یہی تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس خط لکھنے کا بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر اصل انداز ہوا جائے لیکن ہماری یہ شرائط ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اب آکے اب پوزیشن جو علی امین گنڈاپور نے پوزیشن لی تھی سٹارٹ میں وہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی پولٹیکلی آپ اور ڈپلومیٹیکلی جس پوزیشن کو سسٹین نہ کر پائیں ایسی پوزیشن لینے سے پہلے بندے کو بہت بارہا سوچنا پڑتا ہے میں تو آپ کو فوری طور پر آف دا کف میں نے اپنا ریاکشن بتا دیا تھا کہ یہ کوئی اتنی درست پوزیشن نہیں ہے جو لی جا رہی ہے آگے انہوں نے کہا جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی وزیراعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتے ہیں وفاقی حکومت خیبر پختونخواہ میں امن و ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گی انہوں نے کہا سیاست اپنی اپنی مگر ریاست سانجی ہے ریاست سانجی ہے ریاست سانجی ہے وزیراعظم نے انہی جذبات کا اظہار کیا جو علی امین گھنڈا پور نے کیا پھر انہوں نے کہا کہ واجبات کی ادائیگی کا یقین دلایا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد واجبات پر اجلاس کا کہا ہے کہ پہلے یہ یہاں سے پیسے آلے ہیں جی ہے میں نے یہاں ہی آپ کو بات ہوتا ہے انہوں نے بھی یہ کڑکی لگائی ہے پھر وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا جو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا جن کے خلاف شواہد نہیں وزیراعظم نے کہا کہ کسی کے خلاف نائنصافی نہیں ہوگی یہ تو پچھلے کمد بھی یہ کہتے رہے تھے ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ اب شاید یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد اب چینس بن سکتا ہے کہ اس معاملے پر پیش رفت ہو آپ نے ماضی میں دیکھا کیونکہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کرنا ہے اگر آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے آپ کو بہت سارے باب بند کرنے ہوں گے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ یوں لیجسلیشن اور اس طرح ہو جائے گا اور مزید لوگ پکڑے جائیں گے میرا نہیں خیال کہ اس سے صورتحال آگے چل سکتا ہے ماضی میں جو مذاکرہ تو دو تین ادوار اس میں جوائنٹ پریس نہیں تھی پی ٹی آئی اور مذاکرہ تی ٹی یہ پہلی تھی جو جوائنٹ تھی مون بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی انہوں نے علیہ دہ علیہ دہ نہیں کی جو ماضی میں ہم نے دیکھا تھا اب جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے دیکھیں وہ اس کی خبریں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ نے دیکھے ہوں گے سامنے آئی ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سری لنکا بھالا کام ہونے جا رہا ہے ڈیفالٹ ڈیفالٹ سے ہٹ کے بھی نا دیکھیں پبلک آٹ برسٹ ڈیفالٹ ہونے کے بعد ہوا تھا نہیں وہ کیا ہوا تھا ڈیفالٹ جب ہوا ہے سرنکار کیسے کیسے ہو گیا تھا لوگ کیوں نکلے تھے باہر لوگ تب باہر نکلے تھے جس وقت جو پہلے پیٹرول ہے آپ کو آپ کے فیول جو آنا ختم ہوا ملک میں آپ نے پہلے پابندی لگا دی کہ ایک وقت میں اتنے سے زیادہ فیول نہیں ڈلبا سکتے آپ چھے چھے گھنٹے آٹھ ہٹھ گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد پانچ لیٹر پیٹرول ڈلبانے کے بعد یا ڈیزل ڈلبانے کے بعد آپ کو روانہ ہونا پڑتا تھا پھر آپ کے پاس ختم ہو جاتا بجلی کی جنریشن جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی بدترین آپ کے ہاں فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی اس ہی نے لوگوں کو فورس کیا نا کہ وہ باہر نکلے تو خان صاحب جو اب کہہ رہے ہیں انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ منڈٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی گئی میری ساری پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی اب بتا رہا ہوں پاکستان مصر لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے اب مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئیں گے ڈیل کی کوئی بات نہیں ہو رہی بکلا تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں پور امن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا ہم انتخابات میں دھاندی کے اخلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے گزشتہ سینٹ انتخابات میں گلانے کا بیٹا پکڑا گیا آج تک سزا نہیں ہوئی سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے الیکشن جھوٹے ہوئے سیکیورٹی تھرٹ کا کہا جا رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا ووٹر نے پولنگ دے پر ان سے بدلہ لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ہے ووٹ ہو چکا انتخابات کا پروسس بار بار نہیں ہو سکتا اب اس ساری سچویشن میں جس طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ اس صورت میں بالکل لائکلی ہے کیونکہ دیکھیں ابھی تو آپ نے کوئی اضافی میئرز نہیں لینے جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کے ٹیم پہنچ چکی ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی آپ کو اگلے ہفتے تک پیسے بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر معاملہ شروع ہوگا جس وقت ای 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 ایف کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی کے لیے آئی ای 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 ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا پلان آف ایکشن تیپ آئے گا آپ کو چھے ارب ڈالر سے دس ارب ڈالر تک کے آپ پلان چاہ رہیں گے آپ کو بیسٹ پلان مل جائے چھے سال کے لیے سات سال کے لیے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا اون بورڈ ہونا ضروری ہے اور وہ جو اضافی میئرز ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ کا بجٹ حکومت کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوگا آئی ای 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 ایف اپروو کرے گا بجٹ دے گا اس کے بعد آپ کو جلائے سے فور ایک جامپل دوبارہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت اس پلان کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے فیز میں اگر یہ ساری مارا ماری کی سیچویشن چلتی ہے جی پھر تو جو خان صاحب کہنا ہے اگزیکلی وہی ہوگا کیونکہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی آپ کو راستہ نکالنا ہے اور راستہ نکالنا پڑے گا یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہم کتنے حرصے سے کہا رہے ہیں کہ بھائی سب کو دو دو سٹیپ پیچھے ہونا پڑے گا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا ورنہ پھر سیچویشن جو ہے وہ پھر کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گی صحیح ظاہر ہے کہ لوگوں کیا جو اس وقت ایک پیشنس تھریشولڈ ہے وہ میکسیمم لیول کے اوپر آ چکا ہے اور جو مہنگائی کا اور اس کا عالم ہے یہ برقرار رہتا ہے جو گیس کے بیلوں سے ہم گزر چکے ہیں جو بجلی کے بیل اب سر کے اوپر مڑھلا رہے ہیں لوگوں کی جمع پونجی خرچ ہو چکی اب اب ان کے پاس راستہ اور چارہ کوئی نہیں ہے تو یہ وہ سیچویشن ہے جس کو اوٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ گھنڈا پور صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا انہوں نے وہ کربی لیا پی ٹی آئی اپنا اتجاج بھی جاری رکھے گی اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے جو کسی صورت نظر نہیں آرہا اس کے بعد یہی ہوگا نا کہ ایونچولی پھر ہلکے کھلیں گے صحیح ہلکے کھلیں گے یہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے چل سکتی ہے تو دیکھتے ہیں بھی سیچویشن تو پسی بھی ہے لیٹسی کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ایبری من شوڈ ہوپ کہ وہ سیچویشن نہ ہو لیکن فیلحال حکومت ایسے تیور اس کے نظر نہیں آرہی ایسے موڑ میں نظر نہیں آرہی وہ لگتا ہی ہے کہ معاملات گیم خراب ہی ہوگی بہتری کی فیلحال امید کوئی نہیں ہے صحیح بہت شکریہ عیسی نکوی آپ کے تحضیح کا کمر سباک نے ضرور بتائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ